سب سے پہی ڈیویلپمنٹ آج جو ہے بلکی تاریخ اہم سنگی میل عبور کیا ہے ہم نے خیبر پختونکا میں زم ہونے والے سابق فاتح کے قبائلی علاقوں میں پہلی مرتبہ ستر سال میں پہلی مرتبہ سوبائی سیملی کے انتخابات ہوئے ہیں سولہ نشستوں پر ہونے والے انتخابات کے لیے قبائلی ازلاح کی عوام جو ہے سوبہ سے ہم دیکھ رہے ہیں کافی ایکسائیٹڈ ہے پرجوش ہے انتخابات کے موقع پر ایک ایسا علاقے کو کلیر کرائے گیا اس کے بعد زندگی وہاں پر لوٹی ہے سیکیورٹی کے بھی انتہائی سخت انتظامات کیے گئے ہیں آج ہونے والے انتخابات میں تقریباً اٹھائیس لاکھ کے قریب جو ووٹرز ہیں وہ اپنا حق کے رائے دہی استعمال کریں گے خواتین بھی سیاسی امیدوار جو ہیں وہ میدان میں مد مقابل ہیں تو یہ جو ووٹ کا استعمال کیا ہے آج تمام لوگوں نے اس پہ ہمیں ان کو بھی داد دینی ہوگی سب سے زیادہ ازاد امیدوار ہیں جن کی تعداد تقریباً دو سو سے زائد ہے یہ میدان میں موجود ہیں اور اس وقت از پر آر انفرمیشن ازاد امیدواروں کا پلڑا تھوڑا بھاری ہی ہے سیاسی جباتوں میں تحریک انصاف ہے تمام نشستوں پر پاکستان تحریک انصاف نے اپنے نمائندے کھڑے کیے ہیں سولہ کے قریب امیدوار ہیں پاکستان تحریک انصاف کے اس کے بعد جو دوسرا نمبر آتا ہے وہ جمعیت علماء اسلام فے ہے پندرہ نمائندے انہوں نے اپنے کھڑے کی ہیں پندرہ کیانڈیڈیٹس ہیں این پی نے چودہ پیپلز پارٹی اور جماعت اسلامی نے تیرہ تیرہ اور مسلمین نواز نے سب سے کم جو ہے آپ پر امیدوار میدان میں اتارے ہیں تقریباً صرف پانچ امیدوار ہیں ان کے اس کے علاوہ ازاد لوگ بھی ہیں سو قبائلی ازلا کا جو الیکشن ہے یہ ایک بہت بڑا لینڈ مارک ڈیولپمنٹ ہے پاکستان کی تاریخ میں اور زم ہونے کے بعد الیکشن کمیشن کی مطابق آج الیکشن کے دوران قبائلی ازلا سے ابھی تک کوئی شکایت موصول نہیں ہوئی ہے یہ الیکشن کمیشن کا کلیم ہے اور پولنگ کہیں لیٹ بھی نہیں شروع ہوئی ایسی بھی کوئی اطلاع نہیں ملی اور پولنگ کا عمل مکمل ہونے کے بعد اس وقت گنتی کچھ جگہوں پر ہو چکی ہے غیر سرکاری غیر حتمی نتائج کے سلسلہ جاری ہے اور یہ خوشکوار اور تاریخی جو لمحات ہیں جناب پروگرم کا آغاز کرتے ہیں اپنے مہمانوں کا میں یہاں پر تعریف کرا دوں آمیر زیاد صاحب سینے تجزیہ کار سٹوڈیو میں ہمارے ساتھ موجود ہے شاہ فرمان صاحب گورنر خیبر پختون کا ہے ٹیلی فور لائن پر اس وقت وہ ہمارے ساتھ موجود ہے محسن شاہ نواز رانجہ پاکسہ مسلمین نواز سے ہمارے ساتھ دیں گے لیفٹر جنرل ریٹائر امجد شویب صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہوں گے آپ سب کی اجازت سے سب سے پہلے میں گورنر صاحب سے بات کرنا چاہوں گی جی اسلام علیکم شاہ فرمان صاحب یہ جو آج الیکشن ہونے جا رہے ہیں اس کا کریڈٹ تو ہم آپ کی گورننٹ کو بھی دیں گے پاک افواج کو بھی دیں گے ایک بڑی لینڈ مارک یہ ہے آج ایک پولٹیکل ایکٹیوٹی ہو رہی ہے سو اوورال چونکہ آپ اس پورے پروسس کو مونٹر بھی کر رہے ہیں کیسے اس کو کہیں گے اس کو کیسے سم اپ کریں گے آج کی جو ایکٹیوٹی ہوئی ہے دیکھیں جی پریویس گورنمنٹ کے آخری مہینے میں جو بل پیش ہوا اسمبلی کے اندر مرجر کے حوالے سے کچھ پولٹیکل پارٹیز نے اس کی مخارفت کی لیکن بہت سارے پولٹیکل پارٹیز نے اس کے فیور میں بات کی اور وہ پلین یہ تھا کہ پانچ سال کے اندر یہ مرجر ہوگا پاکستان طریق انصاف نے اس کے اندر امنمنٹ انٹروڈیوز کیا اور امنمنٹ یہ تھے کہ قبائلی علاقاجات کے جو سینیٹرز ہیں اور جو امنیز ہیں وہ تو اپنے ہاؤسز میں بیٹھے ہوئے ہیں لیکن ان کے پاس دو جو اختیارات تھے وہ نہیں تھے ایک یہ کہ وہ اپنے علاقے کے لئے کانونسازی نہیں کر سکتے تھے دوسرا یہ کہ وہ منی بل نہیں ڈسکس کر سکتے تھے اپنے ایریا کے لئے بجٹ پر بات نہیں کر سکتے تھے اپنے ایریا کے لئے اور ہم نے پاکستان طریق انصاف نے سوچا اور چیئرمن امران خان جو اس وقت پرائی منسٹر نہیں تھے ان کی سزارت میں یہ فیصلہ ہوا کہ جب تک یہ دو اختیارات نہیں ہوں گے یہ مرجر نہیں ہوگا اور اس کے نتیجے میں آرٹیکل 247 کو ہٹانا پڑا ہم نے یہ امنمنٹ انٹروڈیوز کی مان لیے گئے اور جو مرجر جو انزمام پان سال ٹرانزیشنل پیریٹ کے اندر ہونا تھا وہ لیگل ہی ہو گیا اوور نائٹ پیچ میں جو کیر ٹیکر گورنمنٹ آئی جب الیکشن ہوئے تو اس لیگل مرجر کو ایڈمنسٹیٹیو مرجر میں کنورٹ کرنا یہ ہماری ذمہ داری تہری اور جو پانچ سال کے اندر جو چیز ہونی تھی وہ ہم نے پانچ مہینے کے اندر کمپلیٹ کر دی یہاں تک کہ پلیس اور جوڈیشری کو بھی انشور کیا اس کے اندر کئی لیجسلیشن کرنے پڑے لیویز کو جو ہے وہ پروٹیکشن دینی پڑی خاصدار کو پروٹیکشن دینی پڑی اور جو کبائری علاقہ جات کے مراعات تھے ان کے سٹوڈنٹس کے انہوں جوہانوں کے جاب کوٹا وہ ریٹین کیا بلکہ ڈبل کیا اور جو سیٹل ایریا کے مراعات تھے وہ ایکسٹین کیے تو یہ سارے سٹیپس اس کے اندر ایک اور بڑا مسئلہ تھا جوڈیشری تو ایکسٹین ہو گئی ایک اور بڑا مسئلہ تھا وہ یہ تھا کہ فاتا کے اندر لینڈ ریکارڈ نہیں ہے جب لینڈ ریکارڈ نہیں ہے تو اطالت فنکشنل نہیں ہو سکتا سیول نیچر کے کیسز میں کیونکہ جب اونرشپ کسی کی نہ ہو کیا فیصلہ آئے گا اس کے لئے کونسل آف میڈیشن لوکل گورنمنٹ ایک کے اندر ڈالے گئے اس کے اوپر کونسل آف میڈیشن بنائے گئے ٹریپس کے پروپورشن کے حوالے سے یہ سارا سفر ہم نے بڑا جلدی دیکھیا اور آج اس کا آخری جو سٹیپ ہے وہ یہ ہے کہ الیکشن آج ہو گئے ہیں پیسفل ہو گئے ہیں تقریباً کوئی بڑا واقعہ نہیں ہوا اب اس سے یہ ہوگا کہ یہ جب نمائندگان آئیں گے سب اس کے اندر تو نہ صرف وہ اپنے جو اس کے ہیریہ کے چوبیس پچیس بلینڈیولیپمنٹل بجٹ ہے اس کے علاوہ جو ہنڈرڈ بلینڈ پورے پاکستان نے پلیج کی ہوئے ہیں یہ ان کے اوپر جوڈیولیپمنٹل سکیمیں ہوں گی یہ ان کے اوپینن سے پرارٹائز ہوگی تو یہ ٹارک ایک قبائلیوں کا ایک سے ہوگا اپنے ڈیولیپمنٹل پلان کے اندر اور ہم نے ایمنڈمن کے تو ان کو یہ اختیارات دیئے کہ اچھا اگر کوئی قانون یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے لئے مسئلہ ہے تو ان کے ممبران اسمبلی میں وہ قوانین ایمنڈمن بھی انٹروڈیوز کرا سکیں گے تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ریل مرجر ہے اور آج وہ مرجر کا جو کھن سفتہ وہ آج مکمل ہو گیا ہے اللہ کے قرب سے ٹھیک ہے بہت شکریہ گورنر خیور پختون خواہ ہمارے ساتھ موجود تھے